لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امراء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نادرین امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں سامنے محترم آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے ہے کہ کیا کسی شخص کے لیے کسی دم کرنے والے کے لیے یہ جائزیاں درست ہیں کہ وہ کسی مریض کو جب اس کے پاس دم کروانے کے لیے آئے تو وہ اس پر حاضری کروائے یعنی عام طور پہ جن لوگوں کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے یا جناتی اثرات ہوتے ہیں تو ان پہ دم کریں تو جن حاضر ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دورے پڑتے ہیں اور خود سے ان پر جنات کی حاضری ہوتی ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دم کریں تو تب جنات حاضر ہوتے ہیں لیکن بعض دم کرنے والے جو راکی حضرات ہیں وہ خود سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس پر دم کریں اور اس پر حاضری کروائیں تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں دیکھیں اگر تو کسی انسان پر خود با خود حاضری ہوتی ہے یعنی اس کو دورہ پڑتا ہے جن حاضر ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے اسی طرح اگر کوئی دم کر رہے تو دم کے دوران خود با خود حاضری ہوئی تو یہ بھی ایک کوئی عجیب بات نہیں ہے بلکہ نارمل بات ہے تیسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ دم کرنے والا خود یہ چاہتا ہے کہ اس پر حاضری ہو یا پھر جو دم کروانے کے لیے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ پر جن حاضر کریں اور جو ہے اس کو نکال دیں اکثر لوگ کہتے ہیں ایسے وہ کہتے ہیں کہ ہم تے حاضری کریں جو ہے وہ چیزیں باہر نکال دیں تو ایسا کرنا تین چار وجوہات کی بنا پر درست نہیں ہے یعنی خود یہ نیت نہیں کرنی چاہیے دم کرنے والے کو خود نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس پر جن حاضر کروں اسی طرح دم کروانے والے کو بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ مجھ پر جن حاضر کرو اور میرے جن کو نکال دو اس کی جو تین چار وجوہات ہیں ان میں سے پہلی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوں ہی حفاظت کی مسنون دعائیں ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہے ربی آعوذ بکا من ہمہ ذات شیعاتین وَعَعوذ بکا ربی اَن يَحْذُرُونَ کہ یہ آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پناہ مانگی جائے شیعاتین سے اور ان کے حاضر ہونے سے ان کے تنگ کرنے سے تو اگر اس آیت کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے تو یہ بات مناسب نہیں لگتی کہ کوئی شخص خود یہ نیت کرے کہ جن حاضر ہو کیونکہ اس دعا میں جنات کے حاضر ہونے سے پناہ مانگی گئی ہے تو اس آیت کے تحت اگر ہم اس کے مفہوم کو دیکھیں تو یہ بات مناسب نہیں لگتی ٹھیک ہے حرام یا جائز یہ باتیں ایک طرف ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ویسے مناسب نہیں لگتی اس آیت کے تحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کو پسند نہیں کر دے کہ ان کے حاضری کی خود نیت کی جائے تو یہ نامناسب بات ہے کہ جنات کو حاضر کرنے کا کہا جائے یا اس کی نیت کی جائے اس سے بچنا چاہیے اور دوسری وجہ اس کی کہ یہ کام صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ اس قسم کے معاملات میں اس طرح کے معاملات کا شکار ہوتے ہیں یا ان معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں اگر ان پر حاضری کی جائے ٹھیک ہے خود نیت کر کے حاضری کی جائے تو وہ بعد میں عام طور پہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کیونکہ جو بھی ہو جنات کے حاضر ہونے کا اگرچہ جنات انسانوں سے کمزور ہیں لیکن جب کسی انسان میں وہ حاضر ہوں گے تو اس کے آس پاس کے لوگ اس کے گھر والے ان کے لیے ایک عجیب بات ہوگی اور خوف بھی آ سکتا ہے نفسیاتی مریض بھی بن سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ڈرنے والے بن جاتے ہیں آساب کمزور ہو جاتے ہیں مریض خود جب اس کو بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے ہوا تھا تو وہ عجیب سے کیفیت ہو جاتی ہے وہ مریض اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا جلدی آسابی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن سکتا ہے اور خوف کا مریض بھی بن سکتا ہے اس لیے اس لحاظ سے بھی یہ غیر مناسب بات ہے کہ جان بوجھ کے حاضری کی جائے یا کروائی جائے اسی طرح تیسرا نقصان خود جنات کی حاضری کروانے کا وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں عام طور پہ جب آپ کسی شخص میں جنات کو حاضر کرتے ہیں اب جو راکی ہے دم کرنے والا ہے وہ تو جنات کی باتوں کو ان کی چالوں کو سمجھ جاتا ہے لیکن جو عام انسان ہیں جب جنات حاضر ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمیں فلان شخص نے بھیجا ہے کبھی کہتے ہیں فلان کام اس نے کیا تھا اس لیے آگے ہیں یا ہمیں کسی نے کوئی چیز کھلائی گئی تھی تو اس کے ذریعے سے ہم آئے ہیں یعنی مختلف باتیں وہ کہتے ہیں تو اگر کوئی دم کرنے والا کوئی معالج ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں لیکن عام انسان جب اس پر حاضری ہو وہ گھر میں بیٹھا ہو تو حاضری ہو جائے اور وہ باتیں کرے تو جو باتیں وہ جن کہے گا وہ گھر والے مانیں گے بدگمان ہوں گے کسی کے بارے میں برا خیار رکھیں گے اس لیے جنات کی حاضری کروانا اس لحاظ سے بھی مناسب نہیں خود نیت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جنات ہمیشہ آ کے اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور رشتہ داروں کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں اس لیے عقیدے کے لحاظ سے بدگمانیوں کے لحاظ سے اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جانبوچ کے جنات کی حاضری مریض پر نہ کی جائے اسی طرح چوتھی اور آخری وجہ کہ کسی انسان میں جنات کو حاضر کرنا درست نہیں ہوتا خود نیت نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مریض جن میں پہلے کبھی جن حاضر نہیں ہوتے تھے مطلب ان کی طبیعت خراب رہنا سردرد لگ گئی ہے کہ آنے لگی ہے دم سنتے ہوئے کپ کپی تاری ہوتی ہے لیکن جب آپ خالص نیت کر کے خاص طور پر جنات اس پر حاضر کروانا چاہتے ہیں تو جب اس کی وجہ سے جن حاضر ہو جائیں گے تو پھر عام طور پر دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب جن حاضر ہوتا ہے تو بار بار وہ عمل ہونے لگتا ہے وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو اچانک سے جن کا حاضر ہو جانا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو جنات کی حاضری ہو جانا کوئی قرآن ویسے سن رہا ہے تو سن سے سنتے جنات کا حاضر ہو جانا تو آپ نے ایک راہ کھول دی ہے اب راہ کی جو ہے موالی جو ہے وہ ہر وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا تو آپ جب اس طرح ایک راستہ کھول دیں گے ان کے لیے کہ بار بار جنات کی پھر حاضری ہوگی تو وہ شخص پریشان ہوگا عام طور پہ یہ تب ہوتا ہے جب کسی کا علاج مکمل نہ ہو آپ نے کسی کو دم کیا اس نیت سے کہ اس کی حاضری ہو اس وقت تو جن آپ کے دم کی وجہ سے چلا گیا یا اس نے تکلیف محسوس کی تو اس کو تنگ کرنا چھوڑ دیا لیکن جب وہ گھر میں ہوگا پھر اس پر حاضری ہو آپ اس کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کو تنگ کرنے والے اور دکت میں ڈالنے والے ہیں اس لیے خود نیت کر کے حاضری نہیں کریں آپ کے دم کرنے کے دوران خود بخود جن حاضر ہوتا ہے تو آپ اس پر پڑیں رکیہ کریں اس کو بار بار ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن آپ خود نیت نہیں کریں کہ میں اس کو حاضر کروں ان کے حاضر ہونے سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ ان کے اندر شر فتنہ اور فساد ہے اور بد گمانی ہے اور عقیدے کو کمزور کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں برا گمان ذہن کے اندر ڈالتے ہیں بہت ساری لڑائیاں گروں کے اندر اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ جن آیا تھا اس نے کہا تھا تمہاری خالہ نے پھیج دیا ہے تمہاری پھپو نے پھیج دیا ہے یہ حقیقت ہے ہنسنے والی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ نام لے لے کر کہتے ہیں خالہ پھپو چاچی تائی ان کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ رشتے ہیں ان کے کن کے ساتھ ان کی چپکلش چلتی ہے تو ان کے نام لے لے کر بد گمانیوں میں ڈالتے ہیں اس لیے یہ چار بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خود جنات کی حاضری کرنا یا کروانے کا کسی دم والے کو کہنا یہ درست عمل نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے واللہ عالم بس سوات